اچھا جی اب ہم سب سے پہلے یہ کچھ ڈائیگرامز ہیں ان سے شروع کریں گے تو ہمارے لیے بعد کے جو چیزیں ہیں وہ آسان ہو جائیں گے مو کا نقشہ ہے ٹھیک ہے جی ہمارے جو ہونٹ ہیں ان سے چار حروف کا تعلق ہے فا مین واو اور با یہ چار جو حروف ہیں ان میں ہونٹوں کا استعمال ہوتا ہے اس کے بعد یہ جو اوپر والا اس ہے اس کو عام طور پر تعلق کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو تعلق کہا جاتا ہے اور یہ ہمارے سامنے کے دانت ہیں اور اردو میں ان کو آسان زبان میں سامنے کے ہم ان کو دانت کہیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ان میں یہ جو اگلے چار دانت ہیں یہ ایک دو تین اور یہ چار ایک دو تین اور یہ چار اور اسی طرح نیچے آلے ایک دو تین اور یہ چار یہ جو چار دانت ہیں سامنے والے ان کو انگریزی میں انسائزرز کہتے ہیں مگر ہم ان کو آسان زبان میں اردو میں سامنے کے چار دانت کہہ لیں گے ٹھیک ہوگی بات سامنے کے چار دانت ہو اور یہ جس یہ جہاں یہ نوکیلے دانت ٹھیک ہے انگریزی میں ان کو کنائنز کہتے ہیں مگر ہم ان کو اردو میں نوکیلے دانتوں کے ساتھ عربی میں ان کے نام ذرا مشکل ہیں وہ یاد کرنے مشکل ہیں تو میرا جو پڑھانے کا جو سٹائل ہے نا وہ میشہ سے سیکھنے کا بھی اور سکھانے کا بھی وہ ایک ہی رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ بات آسان زبان میں سمجھ آ جائے ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ ہم اسطلاحات میں الجے رہیں ہمیں کونسپٹ کلیر ہونا چاہیے میں بات سمجھ آنی چاہیے کہ یہ بات ہو کیا رہی ہے جب بات سمجھ آ گئی ہم نے ٹھیک طریقے سے قرآن پڑھنا سیکھ لیا تو وہ ہمارے لئے کافی ہے اسطلاحات چاہے ہمیں آتی ہوں یا نہ آتی ہوں ٹھیک ہے اسی طرح یہ جہاں نیچے آلے دو نوکیلے دانت ہیں یہ اوپر آلے دو نوکیلے دانت ہیں یہ جو ہماری زبان ہے اس کے تین حصے کیے گئے ہیں ہماری اپنی سہولت کے لئے جن میں مختلف حروف جو ہیں ان کی ادائیگی کے لئے یہ آسان ہوگا زبان کی جو نوک ہے ٹھیک ہے یہ ادائی حصہ یہ زبان کی نوک کلاتا ہے ٹھیک ہے اور ایک ہے زبان کا درمیانہ حصہ ٹھیک ہے وسط اللسان لیکن ہم اس کو زبان کا درمیانہ حصہ کہیں گے اور ایک ہے زبان کا آخری حصہ جو کہ گلے کے قریب جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی جہاں سے گلہ شروع ہو رہا ہے اس کے قریب والا جو حصہ ہے زبان کا وہ زبان کا آخری حصہ ہے تو زبان کا شروع والا نوک زبان کی نوک زبان کی جڑ اور زبان کا درمیانی حصہ ٹھیک ہو گی بات اچھا جی ٹھیک ہو اچھا اب اسی طریقے کے ساتھ ہمارا جو گلہ ہے اس کے بھی تین حصے ہیں ایک گلے کا اوپر والا حصہ ہے ٹھیک ہے جس میں غائن اور خوہ یہ حروف ادا ہوتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ ہمارا گلے کا درمیان والا حصہ ہے اور درمیان والا حصہ کونس ہے جس میں یہ جو ہڈی ہے یہ جس کو اب شارد کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ گلے کا درمیان والا حصہ ہے اور یہ جو ہے اس کو گلے کا آخری حصہ کہتے ہیں اور اس سے جو ادا ہونے والے حروف ہیں حمزہ اور ہا یہ بنیادی طور پر اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سینے سے ادا ہوتے ہیں ٹھیک ہے سینے سے آپ سینے سے کوئی حرف ادا نہیں ہوتا یہ صرف مہاورتاً بات کی جاتی ہے اصل میں یہ گلے کے اخیر سے ادا ہو رہے ہیں ٹھیک ہو گی بات ٹھیک ہاں جی ابھی تک اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے تو مجھ سے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں ابھی ہم ان کی تفصیل پڑھیں گے انحروف کی لیکن ابھی تک اگر آپ کو وہ بات سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کوئی ہے سوال آپ کے ذہن میں تہرے نمبر تو آپ نے پانک کے جو ہمارے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں واو با ہاں جی میم اور با واو میم اور فا اس کے بعد آپ نے یہ تین کہا کہ تین عصے ہیں ہماری زبان ہاں جی زبان کے تین عصے ہیں زبان کی نوک ہے زبان کی جڑ ہے اور زبان کا درمیانی عصہ اسی طرح گلے کے تین عصے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی اسی طرح یہ اب اوپر سے ڈائیگرام دکھا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ذرا بات کو آسان کرنے کے لیے یہ اب اوپر سے وہ دکھا رہا ہے تو یہ وہی چیز ہے صرف ویو اس کا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے یہ سامنے کے چار دانت ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ نکیلے دانت ہیں اس کے بعد یہ پیچھے کے پانچ دانت ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ زبان زبان کی نوک زبان کا درمیانی عصہ زبان کی جڑ ہے یہ گلے کا اوپر والا عصہ درمیانی عصہ یہ نیچے والا عصہ لو جی اب آپ نے میرے پیچھے پیچھے پڑھنا ہے علف انشاءاللہ انشاءاللہ علف علف زبردست علف 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 با با زبردست اب اس کو اس کے اندر ہم نے جو ہونٹ ہیں اگلے دو ہونٹ جو ہیں ان کو بند کی ہے اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہونٹ سے ادا ہو رہا ہے با با شاباش تا شاباش اچھا تا کا جو حرف ہے یہ تقریبا یہاں پہ زبان جو ہے اس کی نوک لگ رہی ہے جو ہمارے سامنے والے دانت ہیں اس سے پیچھے کر کے یہاں پہ تعلو میں تقریبا اس جگہ پہ زبان لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے ٹھیک تا تا شاباش اور اس کو لمبا نہیں کرنا تا نہیں کرنا اس کو کرنا ہے تا تا یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ نظر انداز کر دیں ٹھیک ہے اس کے اوپر نہ جائیں ٹھیک اس کو ہم نے یہ ہے با با شاباش اور یہ ہے تا تا اور یہ ہے جی سا سا ہاں اب آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے میں کیا کرتا ہوں یہ جو سا حرف ہے یہ انتہائی نرم حرف ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے سامنے کے دو دانت ہیں سامنے کے دو دانت ہیں ہماری جو زبان کی نوک ہے انہوں نے ان سامنے کے دو دانتوں کے نیچے آنا ہے زبان کی نوک ان سامنے کے دو دانتوں کے نیچے رکھنی ہے اس طرح کر کے ٹھیک ہے مگر یہ زیادہ زور سے نہیں رکھنی جس کو آپ کہتے ہیں نا بس ہلکا سا اس کو ٹچ کرنا ہے ہلکا سا اس کو لگانا ہے ساتھ ٹھیک ہے زیادہ زور سے نہیں لگانا اور یہ انتہائی نرم حرف ہے تو اس کو ہم ایسے پڑھیں گے سا 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 تھوڑا اور نرم کرنے کی کوشش کریں اس کو سا 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 ہاں سا سا مزید اس کو تھوڑا نا زبان کو زیادہ نرم رکھیں دانتوں کے نیچے اور زبان اس طرح آگے زیادہ نہیں کرنی ٹھیک ہے زبان کی جو ٹپ ہے صرف وہ ٹچ ہو اور وہ بہت ہی ہلکا ٹچ ہو تو یہ ہوگا سا نہیں آپ سختی کر رہے ہو اس کو تا سا ہاں تھوڑا اور نرم کریں اس کو تا ہاں اب زیادہ بہتر ہے اب زیادہ بہتر اب آپ کو سمجھ آرہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا تھا جو جو ہاں یہ ہے تا ہاں چاہ باش بہت اچھا بہت اچھا تا ہاں تا زبردست زبردست جیم جیم ہاں ہاں چاہ باش ہاں آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے ہاں جو ہلک کی ہڈی ہے ہلک کا درمیانی عصہ یہاں سے ادا ہونے اور اس نے شارپ ہونے شارپ ہونے یعنی تیز ہونے ہاں ہاں چاہ باش ہاں بہت اچھا آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے یہ ہے خو خو ہاں اس کے اندر ایک چیز اتیاد کرنی ہے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا ٹھیک ہے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا اس کو ہم نے پڑھنا ہے خو ہاں اب یہ حرف موٹے حروف میں آتا ہے اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے یعنی مو بھر کے پڑھنا ہے مگر یہ بھی اتیاد کرنی ہے کہ ہونٹ گول نہ ہو ٹھیک ہے جو کاری حضرات تلاوت کے دوران بہت زیادہ ہونٹ گول کرتے ہیں پشترہ کر کے اور ایس طرح کر کے شکلیں بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو مصری کاری خاص طور پر ایسا کرتے ہیں وہ تکلف کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارے جو استاذ ہیں انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ یہ تکلف کرتے ہیں ایسے تلاوت نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہونٹ صرف انہی حروف کے اوپر ہم نے ہلانے ہیں یا ان کی شیپ بدلنی ہے جس طرح واو کے اندر ہم نے ہونٹ مکمل گول کرنے ہیں لیکن جو باقی حروف ہیں ان کے اندر ہم نے ہونٹوں کو زیادہ حرکت نہیں دینی تو یہ ہے خو 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 کو لمبا نہ کریں بس خو خو ہاں وہ جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ نظر انداز کر دیں ٹھیک ہے اس چیز کو یہ جو چھوٹا سا لکھا ہے اس کو نظر انداز کر دیں اس کو پڑھنا ہے خو 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 چھو باش بہت اچھا بھئی اور اب آپ کو میں ڈائیگرام بھی دکھا دوں تاکہ آپ کو ایکزیکٹ پتہ چل جائے تو یہ ہلک کے شروع سے نکل رہا ہے یہ حرف ٹھیک ہے یہ تقریباً اس جگہ سے یہ نکل رہا ہے خو خو ہاں